کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے صدو تنازہ بوم بوم شاید افریدی کا شاندار شارڈ مشکلات میں گرے صدو کی مدد کے لیے شاید افریدی بھی میدان میں کوت پڑے بوم بوم لالا شاید خان افریدی کا کہنا تھا کہ سابقہ بھارتی کرکٹر صدو کو وزیراعظم کی تقریب عرض برداری میں دیکھ کر اچھا لگا امید ہے کہ صدو کے سمبل کو دل سے تسلیم کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق بھارت کے سابقہ کرکٹر کانگریس سیاستدان اور پنجاب کے وزیر صدو وزیراعظم عمران خان کی تقریب عرض برداری میں بطور خیاس مہمان کے طور پر شرکت کر چکے ہیں اس موقع پر پاکستانی قوم نے صدو کو اتنا پیار دیا کہ وہ پاکستان کے فین ہو کر بھارت لوٹے اس موقع پر بھارت کے انتہا پسند دبکے کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا یہاں تھا کہ صدو کے خلاف غداری کا مقدمت عج کیا عدالت میں درخواست بھی درج کی کچھ انتہا پسند تنظیموں نے ان کے سر کی قیمت تک بھی مقرر کی تام اس موقع پر صدو نے کہا بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کوئی نو مینز لینڈ نہیں وہاں بھی لوگ رہتے ہیں مجھ پر تنقید کرنے والے بتائیں کہ بی جی پی کے وزیراعظم نینندر موڈی کا کیا نواز شریف سے صرف جب بھی ڈالنے گئے تھے اٹر بیاری واج پائی بھی امن کا بغام لے کر پاکستان گئے تھے میں بھارت کا سپیر بن کر گیا تھا اور بھارت ہی مجھ پر تنقید کر رہا ہے صدو کا مزید کہنا ہے خون خرابی سے دونوں ممالکات کے تلقات میں کوئی فیدہ نہیں ہوگا بہتر تلقات فیدے کے لیے دونوں ملکوں امن کی ضرورت ہے اور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ سرات پر ہمیں فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ پاکستان کے کپتان شاید افریدی نے صدو کے بیان کی حمیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن جاتا ہے اور صدو پاکستان میں ہم ان کا پیغام لے کر آئے اور وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی افعام کی طرف سے ان کے تیہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو عزت بکشی اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف کرکٹر نے صدو کے حق میں بیان دیئے وہیں صدو کے خلاف بھارت میں کچھ مظہرے ہو رہے ہیں اور وہیں پر صدو کے خلاف جو رپڈ ہے وہ بھی درج ہو جکی ہے امید کرتا ہوں کہ بھارت میں بھی پاکستان کی طرح امن کے بیغام کو عام کیا جائے گا پاکستان اور بھارت کی یہ جو دشمن ہی ہے یہ کچھ کام ہوگی امید کرتا ہوں ویڈیو بسند آئی ہوگی تھانکس اور واشنگ ایوری وان ای لیو پاکستان اور پاکستان کرکٹین